السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب سے چلیں نئے سال کا پہلا ویڈیو شروع کرتے ہیں ایک میٹھی ریسپی سے جو کہ بہت ہی آسانی سے بہت ہی ریسٹی بنتی ہے اور بنانا تو بہت زیادہ آسان ہے اور یہ جھٹ پٹ بننے والا سوجی کا علوہ مجھے سب سے صحیح لگا میں نے سوچا کہ میں اسی کی ریسپی شیئر کرتی ہوں جو کہ بہت ہی آسانی سے بنتا ہے بس سمپل سے کوئی بھی اپنے گھر کا کوئی ایک کپ لے یا کچھ بھی جتنا بھی آپ کو بنانا اس حساب سے آپ اپنا لے لیں سائز اگر میں ایک کپ لے رہی ہوں بڑا والا کپ میں لی ہوں اس سے بھر کے ایک کپ میں اس میں گھی ایڈ کر دی ہوں پتیلے کے اندر اس کے گھی کے اندر دو سے تین ہی لائچی آپ ایڈ کر دیں بس جس کپ سے آپ نے گھی لیا اسی کپ سے ایک کپ آپ اس کے اندر سوچی ایڈ کر دیں اور اس کو میڈیوم فلیم کر کے کم سے کم پانچ سے سات میٹھ تک ہم اس کو بونیں گے اتنا بونیں گے کہ اس کا کلر چنج ہو جائے جیسا بھی آپ ڈاک لائٹ جیسا بھی آپ کے گھر میں سب کو پسند ہو اس حساب سے تو تقریباً یہاں پر میں پانچ سے سات میٹھ جب میں اس کو روست کی ہوں تو یہ گولڈن جیسا ہو گیا ہے اور اس کو آپ چاہیں تو اور بھی تھوڑا گولڈن کر لیں جس کپ سے میں سوچی اور گھی لی ہوں اسی کپ سے تین کپ میں اس میں پانی ایڈ کروں گی اور یہاں پر میں فلیم کو ہائی کروں گی اس کے بعد میں اس کے اندر پانی ایڈ کروں گی اب تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایڈ کر دیں ایک دم سے نہ ایڈ کر دیں آرام آرام سے ایڈ کر کے اس کو ہائی فلیم پر اس کو چلائیں اس سے اچھے سے میکس کر لیں ابھی میں نے اس کے اندر شوگر نہیں ایڈ کی ہے جب یہ اچھے سے ٹھیک ہو جائے گا تو پھر اس کے اندر میں شوگر ایڈ کروں گی اور شوگر آپ اپنے حساب سے بھی ایڈ کر دیں ایک کپ سوچی ایک کپ گھی اسی کپ سے اس کے اندر ایک کپ اگر شکر ڈالیں گے تو اس کا جو میٹھا پن رہے گا نا وہ ہلکا میٹھا ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں ایک کپ ڈالیں یہ آپ کہیں سب زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں تو آپ ڈیوڑ کپ کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں کر سکتے ہیں اب اسی سٹیج پر میں دیکھیں یہاں پر یہ اچھا خاصہ دیکھیں ٹھیک ہو رہا ہے نا اب اسی سٹیج پر میں اس کے اندر ایک کپ کے قریب شکر ایڈ کروں گی اور یہاں پر آپ چاہے تو اور بڑھانا چاہے تو بڑھا سکتے ہیں فیلال میں ایک کپ ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو اچھے سے میکس کریں گے تو یہ ابھی دیکھیں پتلہ ہو جائے گا اور جیسے ہی دیکھ لیجئے شکر ملٹ ہوگی نا یہ پتلہ ہو جائے گا ہمارا حلوہ بہت ہی آسان ہے بنانا بہت ہی ٹیسٹی بھی لگتا ہے اور یہاں پر یہ دیکھئے اب اس سٹیج پر میں اس کے اندر کیسر والا دودھ ایڈ کروں گی ایک کپ دودھ کے اندر میں کیسر ایڈ کر کے یہاں پر رکھ دی تھی پہلے سے ہی اور یہاں پر میں اس کو ایڈ کر دی ہوں اب اس کا کلر بھی بڑا ہی اچھا ہو گیا اور ٹیسٹ بھی اس کا بہت ہی امیزنگ ہونے والا ہے کیسر کا فلیور جس کو پسند ہے وہ ایڈ کریں اگر آپ لوگ کو نہیں پسند ہے تو مت ایڈ کریے تو یہاں پر یہ دیکھ لیجئے اچھے سے پکنی لگا ہے اور اگر آپ کو کوئی بھی ڈرائی فروٹس پسند ہے تو آپ اس کے اندر اس سٹیج پر براؤن کر کے ایڈ کر سکتے ہیں میں اس کو یہی پر فلم کو آف کر دوں گی کیونکہ یہ صحیح ہو گیا جیسے یہ تھنڈا ہوگا بہت ہی اچھا بہت ہی اچھا ہو جائے گا اب یہ دیکھ لیجئے یہاں پر میں بند کر دوں گی پھر بھی یہ تھوڑا سا سوک جائے گا لیکن زیادہ ٹھیک نہیں ہوگا اور بہت ہی مسے کا بنے گا تو یہاں پر میں کیا کروں گی کچھ بھی فرائی پیلنے لیے کچھ بھی لے لیں اس کے اندر کاجو پادام جو بھی آپ کو جو بھی آپ کو ڈرائی فروٹس پسند ہے آپ اس کے اندر براؤن کر لیں جیتنا بھی آپ کو پسند ہے اپنی مرضی کی ساب سے روست کر کے ہم اس کے اندر اٹ کر دیں گے پس یہ مزیدار سا ہلوہ ڈن ہو چکا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے بنانا کتنا آسان ہے بس کوئی بھی کپ لیں ایک کپ سوجی ایک کپ شکر تین کپ پانی بس ایسی اٹ کر لیں بہت ہی مزیدار سا ہمارا الوہ تیار ہو جائے گا تو یہاں پر یہ دیکھ لیں جی میں تھوڑا سا اس کو روست کر لی ہوں تو جیسا آپ کو پسند ہے اپنی مرضی کی ساب سے روست کر لی اس کو بھی کم زیادہ کرنا ہے تو کر لی جی تو یہاں پر میں فلیم آف کر کے اس کو نکال لوں گی پھر اسی گھی کے اندر میں کشمش کو اٹ کروں گی اور کشمش کو جو میں اٹ کروں گی تو فلیم کو آن نہیں کروں گی اسی گھی کے اندر یہ ریڈی ہو جائے گا یہاں پر یہ دیکھ لی جی اور فلیم کو آف کر رکھیں گے کیونکہ یہ میٹھا ہو دی تو یہ بہت جلدی جلنے لگتی ہے تو اس چیز کا تھوڑا خیال رکھ دو سے تین منٹ کے بعد یہ پورا چنسے پھول گیا گی کشمش اور پھر اس کو ہم چاہے تو پورے ہلوے میں اٹ کر دیں چاہے تو اوپر سے اٹ کر دیں دیکھنے اس طرح مکس کریے مزیدار سے ہمارا ہلوے کی ساری پوری ہو چکی ہے اور یہ دیکھ لیجئے کچھ اس طرح ہو جائے گا آپ کو اور گولڈن کرنا تو اور کر لیجئے جیسے آپ کی مرسی تھی ساری چیزیں کو میں ہلوے کے اندر ایڈ کروں گی اور ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو اچھا سے مکس کر کے ڈش آؤٹ کروں گی مزیدار سے ہمارا ہلوے آپ لوگ کو کیسا لگا امید ہے ریسپی پسند آئے ہوگی تو پلیز اگر آپ کو ریسپی پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور یہ ایک دن کے بعد بھی ایسا ہی سوفٹ رہے گا یعنی نارمال جب ہلوہ بناتے ہیں تو یہاں پر تو ہمارا ہلوہ ڈن ہو چکا ہے چلی ہم لوگ مل کے انجوائی کرتے ہیں اور میری طرف سے سب لوگ کو نیا سال مبارک ہو بس یہ ہی دویا کہ اللہ تعالیٰ دھیے ساری خوشیان دے اور ہم سب کو اپنے رحم و کرم میں رکھے اور اپنے حب زمان میں رکھے ہم سب سے راضی ہو جائے اور سب سے امپورٹن یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خاتمہ ایمان پہ کرے اور ہمارے دھیر ساری خوشیان یہ سال لے کر آئے دعا ہم یاد رکھئے گا چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے فیملی اور فرنڈ میں شیئر کر لیجئے اللہ حافظ